موسیقی وزیراعظم اور یون سیکیٹی جنرل کی سلاب متاثرین کیمپ آمد سلاب متاثرین سے ملاقات وزیر خارجہ بلاول بھٹو وفاقی وزیر شازی اماری اور وزیراعلا سن بھی ہمرا تھے وزیراعظم کہتے ہیں حکومت سلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم ہے بلاول بھٹو بولے سب مل کر سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کریں گے انتونیو گویتریس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس سلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے وسائل کم ہیں امداد کی جائے یون سیکیٹی جنرل انتونیو گویتریس کے مہنجدڑو اور جعفر آباد کے دورے حکام کی سلابی صورتحال پر بریفنگ انتونیو گویتریس سلاب متاثرین سے بھی ملے کہتے ہیں اقوام متحدہ کا ادارہ پاکستان کے ساتھ ہے سلابی صورتحال کے باعث تباہی کا پورا احساس ہے دعا ہے پاکستان میں معاملات جل ٹھیک ہو جائیں وزیراعظم کا یون سیکیٹری جنرل انتونیو گویتریس کے امرہ بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقے عوستہ محمد کا دورہ حکام کی سلاب کی تباہکاریوں پر بریفنگ وزیراعظم بولے سلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے متاثرین کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہا ہے عالمی برادری سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مدد کریں مزیراعظم کا یون سیکیٹری جنرل انتونیو گویتریس کے امرہ سلاب زدہ علاقے عوستہ محمد میمدادی کیمپ کا دورہ شہباب شریف اور انتونیو گویتریس نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی وزیر خارجہ بلاول فٹو زرداری بھی ہمراہ تھے انتونیو گویتریس کو مدادی کیمپ میں سلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ دی گئے حالانکہ آج کل یہ بھی ہے کہ سوال پوچھنے کے اوپر توہین لگ جاتی ہے ان کو ہے خوف اور یہ خوف سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ایک بڑے بھرے دل سے اور افسوس کرنا چاہتا ہوں ہنید لکھانی کا الیکشن کمیشن کے اقدامات پر سوال پوچھنے پر توہین کا سوال لگ جاتا ہے ملتان میں اور لیاری میں کون سا سلاب آیا ہے کہ زمنی الیکشن ملتوی کیے گئے حکومت خوف کے باعث بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کی میڈیا سے گفتگو بولے پورے سن میں گھوم رہا ہوں مگر مجھے حکومت کہیں نظر نہیں آگا آپ ایر کنڈیشن بس 20 روپے میں اور 15 روپے میں اور 10 روپے میں آپ جو ہے وہ آویل کر رہے ہیں سن گورنمنٹ کی یہ پرائیٹی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی پرائیٹی کے یہاں کہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے اشیوز ہیں اس کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے کراچی میں عبدالسطار ایدی اورنج بس سرویس کا افتتہ کر دیا گیا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن بولے منصوبہ 100 فیصد سندھ حکومت کا ہے بس کا کرایا 10 سے لے کر 20 روپے تک ہے کراچی ٹرانسپورٹ منصوبے جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرانسپورٹر سے بات کی ہے بسنے لائیں ہم سہولیات دیں گے کراچی کے عوام کے لیے مزید ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے چیرمین پی ٹی آئی امران خان کو جی آئی ٹی نے آج پھر طلب کر لیا امران خان کو شام پانچ بجے تھانہ مارگلہ میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا عدالت نے امران خان کو جی آئی ٹی میں شامل تفتیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے نوٹس بزریا انسپیکٹر محمد علی بھیجوایا گیا پی ٹی آئی کا آج پہلوانوں کے شہر میں پاور شو گجاوالا میں جلسے کی تیاریاں مکمل سٹیج اور کرسیاں لگ گئیں جگہ جگہ پارٹی پچموں کی بہار سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلسہ عام سے چیرمین پی ٹی آئی امران خان اور دیگر قائدین خطاب کریں گی ایک طرف سلاب سے ملک ڈوبا ہوا ہے دوسری طرف ایک شخص سیاست بچانے کے لیے جلسے کر رہا ہے متاثرین کی بحالی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے اقتماعت کر رہا ہے اتاتارڑ کی پریس کانفرنس بولے موجودہ صورتحال میں ہمارا جلسے جلوسوں کا ارادہ نہیں پرویزلہی نے ناہلی میں اسمان بزار کا ریکارڈ توڑ دیا انہیں پنجاب میں صرف ایک ووٹ کی بڑتری حاصل ہے ایک طرف سلاب سے ملک ڈوبا ہوا ہے دوسری طرف ایک شخص سیاست بچانے کے لیے جلسے کر رہا ہے قوم آقوی گیند کی طرح آج آخری جلسے کے لیے تیار رہے پی ٹی آئی آج اگلے مرحلے کا اعلان کرنے جا رہی ہے وفاقی وزیر شریر رحمان کا ٹویٹ بولی امران بچاؤ تحریک کے دوسرے مرحلے میں الزام تراشیوں میں تیزی آئے گی امران خان کو مائنس کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ڈالر کی قلت سندھ میں فصلوں کی تباہی اور مہگائی کا طوفان قوم کا امتحان ہے سامراجی پالیسی آ رہی ہیں ڈالر نہیں آ رہے یہ غربت مٹاؤ نہیں غریب مکاؤ پالیسی لائے ہیں شیخ رشید کا ٹویٹ بولے پی ڈی ایم اپنے بیٹوں میں بانٹ رہی ہے اور غریبوں کو ڈانٹ رہی ہے شکور شاد کے سطیفے کی موطلی سے سارے سطیفے موطل ہو گئے ہیں قوم کی برداشت جواب دے گئی ہے قانونی جنگ میں عدلیہ پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تحریک انصاف کا شکور شاد کو شو کاسٹ نوٹس جاری بنیادی رکنیت بھی موطل کر دی پارٹی نے ساتھ روز میں شکور شاد سے وضاحت طلب کر لی شکور شاد نے خود استیفہ دیا اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ بھی کیا انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا سٹیٹس سابق ایم ایم نے لکھا آپ پارٹی کے خلاف بیانات بھی دیتے رہے کیوں نہ آپ کے خلاف ڈسپلنری کاروائے کی جائے نوٹس کا مطلب